بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیلی وظیفہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ میرے تمام دیکھنے چاہنے اور سننے والے دوست ٹھیک ہوں گے سلامت ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آج میں آپ کو ہر حاجت کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اپنی زندگیاں بدل چکے ہیں اور اسے آزما چکے ہیں بے شک آپ اس وظیفہ کو ایک دفعہ آزمانے کی نیت سے ہی پڑھ لیں تو جو بھی آپ کا نیک مقصد ہوگا وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اور یہ دنیا کی ہر حاجت جائز حاجت کے لیے ہے اور پیسہ ایسے اللہ کے غیب کے خزانوں سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی کو خود بھی گمان نہیں ہوتا کہ اسے پیسہ کہاں کہاں سے آ جاتا ہے اور دولت یقین کریں کہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے اب اتنا بڑا وظیفہ ہے تو ظاہری بات ہے پھر اسے کرنے کے پبندیاں جو ہیں جو اس کے قانون و اصول و ضوابط ہیں وہ بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے ظاہری بات ہے جب جتنا بڑا آپ کام کریں گے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی بڑی ہی کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور اس کے پڑھنے کی کرنے کی شرائط جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں شرائط پہلے سننے کے جسم کا پاک ہونا لازمی ہے کپڑے آپ کے پاک ہونے ضروری ہیں جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے تلفز کا جو ہے وہ ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ اس کی چار شرائط ہیں اور پانچویں شرط ہے کہ یہ جائز مقاصد کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کسی نجائز عمر کے لیے آپ اسے نہیں پڑھ سکتے تو طریقہ کار جو پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ دور کا صلات الحاجت پڑھیں پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العزت کی حمد و سنا بیان کریں اس کے بعد خاتم النبیین مولا کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود و سلام کا حدیتاں توفتاں نظرانتاں پیش کریں اور اس کے بعد اکیس دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں اور اس کے بعد اکیس دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں اور اس کے بعد اکیس دفعہ پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اکیس دفعہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں پھر اسی طرح اکیس دفعہ پہلا کلمہ پھر اکیس دفعہ بسم اللہ پھر اکیس دفعہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دورد و سلام بیجیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا کریں تو انشاءاللہ ایک ہی دعا میں آپ کا مقصد جو ہے